یہ بہت بڑے انکشافات جو ہیں توشا خانہ کے اندر سامنے آئے ہیں یہ جو تفصیلات سامنے آئی ہیں یہ اب انکوائری ڈیمانڈ کرتی ہیں ہم تو یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان نے کسی قسم کی بھی کوئی غیر قانونی عمل نہیں کیا عمران خان نے پراپر ایویوشن کے بعد جو توشا خانہ سے چیزیں ہیں وہ خریدی ہیں پیسے دے کے جب کوئی چیز آپ کی ملکیت بن جائے پھر وہ آپ کی اپاس ہے آپ اسے اپنے پاس رکھیں آگے آپ اسے سیل کر دیں آپ کا اساسہ بھی ہوتا ہے آپ کا کوئی گھر ہوتا ہے کوئی قیمتی چیز آپ کی گاڑی ہے کسی وقت میں کسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آپ اسے سیل بھی کر سکتے آپ اپنی اساسہ سیل کرتے نا آپ ہمسائے کی گاڑی تو نہیں بھیج دیتے جا کے جو آپ کی نہ ہو جو آپ کی ملکیت میں نہ ہو لیکن اس کے اندر اتنی ہوا بھڑی اس گوبارے کے اندر کہ وہ گوبارہ وہ بپل جو ہے وہ گزشتہ رات توشا خانہ کے ریکارڈ آنے کے بعد پھٹ چکا ہے کھوڑا پہاڑ نکلا چوہا اب یہ معاملہ عمران خان کی حد تک نہیں رہ گیا عمران خان تو ہم کہہ رہے تھے کہ ہم نے قانون کو فالو کیا ہے ہم نے کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا لیکن پچھلے گیارہ ماہ توشا خانہ توشا خانہ گھڑی گھڑی کی باتیں ہو رہی تھی اب جن لوگوں نے گھڑی گھڑی دھیاریاں لگائی ہیں جو لوگوں نے ہر گھڑی کے موقع کے اوپر توشا خانہ کوئی ایسی کوئی ایسی گھری نہیں چھوڑی کوئی ایسا موقع نہیں چھوڑا جہاں پہ انہوں نے توشا خانہ کے اوپر ہاتھ نہ صاف کیا ہو تو اب ان کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے نا اب مریم صفدر آئے نا کہیں جی حسین نواز کی تحقیق کریں مریم صفدر آئے کہیں مرسیڈیز بینس کی تحقیقات جو ہیں وہ ہونی چاہیے وہ ریکارڈ چار سو چالس صفوں کا دو ہزار دو سے دو ہزار تئیس تک کا اب آن ریکارڈ موجود ہے اسے چھپا نہیں جا سکتا دوسرا وہ صحافی وہ اب آئینہ بھی دیکھیں اس آئینے میں توشا خانہ نظر آ رہا ہے جو عمران خان پہ تنقید کرتے ہیں وہ آئے نا وہ بھی آگے اب معافی مانگیں تاکہ پتا چلے کہ ملک کے اندر کس طریقے سے توشا خانہ کے نام کے اوپر عمران خان کے خلاف ایک ان کی ذاتی ریپوٹیشن کو خراب کرنے کے لیے ایک جالی فرویلیس ایک کیمپین جو ہے وہ بنائی گئی اور کیمپین بنانے والے خود اس کا جو ہے وہ حصہ ہے نہیں ہم تو نہیں کسی سے بھی ڈرتے سب کی جنہوں نے جس جس نے تحائف لیے ہیں جس جس نے بھی تحائف لیے ہیں سب کا ریکارڈ جو ہے وہ سامنے آنا چاہیے ابھی تو ریٹائر کا سامنے آیا ہے یہاں جو سیاسی لوگوں کے ساتھ کسی اگزیکٹیب پوزیشن میں بطور ملٹری سیکٹری ای ڈی سی کام کر رہے تھے ان کے اس لسٹ میں نام ہے باقیوں کے نام بھی آنے چاہیے کوئی بھی اس ملک کے اندر کوئی ہولیک آو نہیں ہے سب کا ریکارڈ سامنے آنا چاہیے دیکھیں بات یہ ہے ان کا کام انتہابات کروانا ہے یہ چند دن کے مہمان ہیں یہ اپنا رول پڑھ لیں کے ٹکر کا رول کیا ہے اگر انہوں نے جالی مقدمات بنانے ہیں ہم تو پہلے کہہ رہے ہیں کہ یہ زرداری کا بغل بچہ ہے یہ نگرانی والی نگران حکومت ہے یہ حکومت نیوٹرل ہے ہی نہیں ہے اگر یہ اقدامات انہوں نے کرنے ہیں تو پھر آپ سمجھ لیں کہ یہ کیا صاف اور شفاف انتہابات کروائیں گے اس کے اوپر ہمارے اپنے تحفظات پہلے سے موجود ہیں لیکن ان کو میں کہتا ہوں کہ جتنا قد ہو اتنی بات کیا کریں اپنے موہ سے بڑی باتیں نہ کریں شاہ وحمود قریشی صاحب ابھی وائز چیرمن ہی ہے اور عمران خان صاحب اس پارٹی کے چیرمن موسیقی موسیقی